سلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے فارم اینڈ فنکشن یا پھر فارم ورسز فنکشن ان لنگویسٹکس آج کی اس ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ ورڈ کی یا لنگویسٹکس کے اندر فارم کس چیز کو کہتے ہیں فنکشن کس چیز کو کہتے ہیں یہ اکثر ٹاپک آجاتا ہے امبیگویس سا ٹاپک ہے اور سٹوڈنٹ کو سمجھ نہیں آتی کہ آخر فارم کا ذکر کیا گیا ہے تو فارم سے مراد کیا ہے اور فنکشن کا ذکر کیا گیا ہے تو فنکشن سے کیا مراد ہے لیکن لنگویسٹکس کے اندر اکثر آ جاتا ہے کہ پارٹس آف سپیچ کے بارے میں فارم کیا ہوتی ہیں اور فنکشن کیا ہوتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ڈیٹیل اس کی سٹیڈی کریں گے میں آپ کو تھورولی بتاؤں گی کہ فارم لنگویسٹکس کے اندر کیا ہے اور فنکشن کیا ہوتے ہیں پر آج کی ویڈیو کی طرف جاننے سے پہلے میں یوٹیو پہ آپ کو اپنا چینل دکھانا چاہتی ہوں بی ایس انگلیش لیٹریچر نوٹس کا یوٹیو پہ میرا چینل ہے جس پہ لیٹریچر اور لنگویسٹکس کے بہت سارے ٹاپکس میرے اپلوڈ کیے ہیں اچھی بات یہ ہے کہ ہر ویڈیو کے نوٹس میں اس ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں دے دیتی ہوں اس کے علاوہ پی پی ایسٹی کا جو پیپر ہے اس کی تیاری میں اس چینل پر کرا رہی ہوں اس چینل کو بھی وزٹ کریں تاکہ آپ کی پی پی ایسٹی کی تیاری ہو سکیں اب چلتے ہیں اپنے آج کی ٹاپک کی طرف جس میں ہم نے فارم ورسیس فنکشن یا فارم اینڈ فنکشن لنگویسٹکس کو ڈسکس کرنا ہے ڈیفینیشن سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ لنگویسٹکس جو ہے اس کے اندر کونسٹیٹوئنٹس موجود ہوتے ہیں کونسٹیٹوئنٹ کیا ہوتے ہیں لیکسکل آئیٹم ہوتے ہیں جتنے بھی ورڈز ہوتے ہیں انگلیش لینگویج کے اندر وہ لیکسکل آئیٹم ہے اور کونسٹیٹوئنٹ سے مراد ہے پارٹس آف سپیچ آپ کو پتا ہے کہ آٹھ پارٹس آف سپیچ ہوتے ہیں جس کے اندر ناؤن، پروناؤن، ایڈورب، ایجیکٹیو، کنجیکشن، پرپوزیشن اور انٹرجیکشن آتا ہے یہ سارے کونسٹیٹوئنٹ بھی کہلاتے ہیں انہی کو linguistic constituent بھی کہتے ہیں اور انہی categories کے اندر جب ہم words put کرتے ہیں جیسے کہ ہم pronoun کے اندر کیا words put کرتے ہیں he she it جو ہے وہ pronoun کے اندر use ہوتا ہے اسی طرح pronoun ruler دیکھیں تو we they استعمال ہوتا ہے اگر ہم noun کو دیکھیں تو noun کے اندر بھی nine types ہیں جیسے کہ proper noun ہے common noun ہے اور کیا ہوتے ہیں proper اور common noun کے table ہو گیا فرہان ہو گیا زارہ ہو گیا تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کیا بنتی ہیں یہ جتنے بھی lexical items ہیں جن کو ہم words بھی کہتے ہیں یاد رکھیں کہ lexical items words کو کہتے ہیں words کا دوسرا نام ہے lexical item جیسے کہ ایک word apple apple کا مطلب ہوتا ہے save یہ word بھی کہلاتا ہے اور یہ lexical item بھی کہلاتا ہے اور اسی کو جب ہم linguistic constituent کہیں گے تو کون سا کہیں گے ہم کہیں گے کہ apple ایک noun ہے noun ہے کون سا noun ہے proper noun ہے امید ہے کہ یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اب جو linguistic constituents ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ parts of speech ہوتے ہیں وہ دو طریقے سے divide ہوتے ہیں دو طریقے سے linguistic سے اندر language کے اندر work کرتے ہیں ایک form form سے مراد external body ہے ان کا structure ہے اور ایک ان کا function کہ وہ کرتے کیا ہیں linguistic constituent جو ہوتے ہیں ان کے اندر lexical items آتے ہیں lexical items جو ہیں وہ words ہیں یعنی کہ words دو طریقے سے explain کیے جاتے ہیں ایک form کے طریقے سے اور ایک function کے طریقے سے ہر word کی ایک specific form ہوتی ہے اور ہر word کا ایک specific function ہوتا ہے بلکہ میں آپ سے یوں کہوں گی کہ word کی form تو ایک ہی ہوتی ہے لیکن اس کا function بدلتا رہتا ہے linguistic constituent ایک اگر ہم دیکھیں noun تو noun کو سمجھنے کی ہمیں اس طرح سے ضرورت ہے کہ ایک جملہ جب استعمال ہوتا ہے تو اس میں subject بھی noun ہوتا ہے اور object بھی noun ہوتا ہے تو کبھی noun جو ہے وہ as a subject استعمال ہو رہا ہے اس کا function اور کبھی as a object ہو رہا ہے use تو یہ جو جملے کے اندر اس کے استعمال ہیں مختلف طریقے سے یہ اس کی function ہے اور form اس کی کیا ہے وہ بھی change ہوتی رہتی ہے اب یہاں پہ ایک جملہ ہے کہ the child is healthy اب اس جملے کے اندر یہ جو لفظ ہے h e a l t h y اب یہ lexical item جو ہے اس کی یہ form ہے ایسے لکھیں گے نا h e a l t h y تو یہ ایک form ہے specific form ہے اور اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو child ہے وہ healthy ہے تو child کے بارے میں بتا رہا ہے یہ word تو یہ adjective ہو گیا تو ایک word ایسا جو کہ آپ کو specific letters اپنے اندر رکھتا ہے ہر word specific letter رکھتا ہے اور وہ کوئی بھی work بھی کر رہا ہے جیسے کہ وہ as a adjective act کر رہا ہے آگے next دیکھتے ہیں یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ grammar سے related ہیں کوئی بھی word کیسا دکھتا ہے اس کی spelling کیا ہے یہ اس کی form ہے اور وہ act کیا کر رہا ہے معنی کیا convey کر رہا ہے یہ اس کا function ہے کیسا لگتا ہے ایک word اس کو ہم کہتے ہیں کہ form ہے grammatical اور کیا وہ معنی convey کرتا ہے word کام کیا کر رہا ہے یہ function ہے اس کا grammar کے اندر linguistics کے اندر جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ art parts of speech جو ہیں یہ ہمارے پاس art forms ہیں اس کو forms کو آپ درازوں کی طرح بھی سمجھیں دراز یعنی کہ draw جس کے اندر آپ سامان put کر سکتے ہیں ایک draw ہے جس کا نام ہے noun اس میں دنیا جہان کے names آتے ہیں اسی طرح ایک دراز ہے adjective جس کے اندر noun کو compliment کرنے کے لیے یا noun کی تعریف بیان کرنے کے لیے لفظ آتے ہیں اسی طرح ایک دراز ہے conjunction جس میں linking words آتے ہیں verb ایک ایسی دراز ہے ایک ایسی grammatical form ہے ایک ایسا linguistic constituent ہے یا یوں کہا جائے کہ ایک ایسا ایک ایسی form ہے جس کے اندر وہ تمام words آتے ہیں جو work کو show کرتے ہیں جیسے walk run run اسی طرح ان کی first اور second third form ساری english language کے اندر 8 طرح کے لفظ ملتے ہیں آٹھ طرح کے grammatical form کے words ملتے ہیں noun adjective determiners verb adverb preposition conjection and interjection determiners کو ہم pronoun بھی کہہ سکتے ہیں اب modernly ہم کہتے ہیں کہ یہ grammatical form ہے modern time period میں کہتے ہیں ان تمام 8 parts of speech کو کہ grammatical form ہے اور ان کے grammatical function ہوتے ہیں لیکن traditional grammar کے according word تھے نا ان کو noun phrase word phrase اور phrases and clauses کہا جاتا تھا تو ہمارے پاس traditional grammar کے according 32 grammatical functions موجود تھے انگلیش لینگویج کے اندر جو کہ میں آپ کو بھی دکھاتی ہوں forms تو میں نے آپ کو آٹ بتا دی traditional grammar کے according جو انگلیش لینگویج کے اندر 32 تھے آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے subject وہ ہوتا ہے جو کام کر رہا ہوتا ہے predicate جس پہ کام کیا جا رہا ہے direct object ہوتا ہے جس پہ directly کام کیا جا رہا ہے indirect object ہوتا ہے جس پہ indirectly کام کیا جاتا ہے اسی طرح subject کو compliment کرنے کے لیے word استعمال ہوتے ہیں جس میں predicate nominative and predicate adjective بھی آتا ہے اس کے بعد object compliment تھا preposition compliment preposition phrase modifier noun phrase modifier noun phrase compliment noun clause modifier oppositive adjective phrase modifier phrase compliment verb modifier compliment progressive perfect passive model operator adverb phrase modifier adjective adverbal disjunct conjunct determiner practical infinite coordinator coordinator now canjections type correlator injector یوں کہہ لیں کہ traditional grammar جو 32 words function کیا کرتے تھے اور جو forms تھی ان کی وہ 8 ہی تھی وہ 8 forms جو تھیں 32 type of function perform کیا کرتے تھے یہ calculated سی چیز تھی لیکن اب modern time period میں ہی change ہوگی امید ہے کہ آپ کو form linguistics میں کیا ہوتی ہے سمجھ آگئے ہے function بھی سمجھ آگئے کسی بھی word کا structure ہوتا ہے وہ اس کی form کہلاتا ہے یا وہ جس category میں جا کے place ہوتا ہے اور english language کے اندر eight parts of speech ہیں یعنی کہ eight ایسے categories ہیں eight ایسی forms ہیں جو ایک sentence بنانے کے لئے کافی ہوتی ہیں اس کے بعد جو function ہے وہ semantics determine کرتی ہے اور یوں کہا جائے کہ syntax بھی اس کو determine کرتا ہے ایک grammatical category ہے ایک grammatical form ہے جو اللی ہمارے پاس noun ہے kick verb آ گیا اور پھر ہمارے پاس ایک اور football noun ہے تو noun verb and noun آ رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر بھی ہمارے پاس noun start میں بھی آ رہا ہے اور noun end میں بھی آ رہا ہے لیکن ایک جگہ پہ سبجٹ ہے ایک جگہ پہ پہ predicate ہے تو یہ اس کے functions ہیں اگر آپ کو ویڈیو سمجھ آگئی ہے تو کائنلی ویڈیو کا لائک کر دیں نوٹس ویڈیو کی ڈسکرپشن باکس سے لے لیں انگلی ویڈیو تک کے لئے اپنا خیال رکھیں اللہ حب